سبسکراب تو چینل زہری ایڈیٹس اور پرس نوٹفیکیشن بیل آئیکن اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرویڈ موبائل سے اپنے سمارٹ فون سے کس طرح پکچر کا بیگراؤنڈ چینج کرتے ہیں وہ بھی انتہائی آسانی سے تو چینج سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پکچر کا بیاند رہا ہوں چینج کرنے گی سبس پر لیپ دیس ایپ کی ضرورت ہے اس کا نام ہے پکس آرٹ اگر پکس آرٹ آپ کے باس آلریڈی انسٹال ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ پلے سٹور سے بھی انسٹال کر سکتی پلے سٹور پر آپ جائیں سرچ بار میں آپ سرچ کریں گے پکس آرٹ تو یہ سبس سپر شو ہو جائے گا میرے پاس پکس آرٹ ارلریڈی انسٹال ہے تو اس لئے میں اس کے ڈریکٹ اوپن کر لیتا ہوں تو چلیں پکس آرٹ کو اوپن کر لیتا ہوں پکس آرٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہ نیچے جو بارٹم پہ پلاس کا ایکن ہے سبس پہلے آپ نے اس پہ کلک کر لینے اس پہ کلک کر لینے کے بعد ایڈٹ کے اپشن میں جانے ایڈٹ کے اپشن میں جانے کے بعد آپ جس پکچر کا بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس پکچر کو سیلیکٹ کر لیں میں اس پکچر کا بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں دو طرح سے بیگراؤنڈ چینج ہو سکتا ہے سبس پہلے یہ جو ٹولز کا اپشن ہے یہ سبس پہلے فوق فریقراب فریقراب میں آپ جائیں آپ نے یہ اپے اپے کرنے یہ جو نیچے براش کا ایٹن اس کو سیلیکٹ کرنے اس کو آپ دو دفعہ کلک کرنے اس کا سائز ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنے پکچر کو زوم کر کے بیگراؤنڈ کو چھوڑ کے پوری پکچر کو سیلیکٹ کر لینے زوم کر کے اس کے ایجز وغیرہ کو باریکی سے بلکل صحیح طرح اس کے ساری پکچر کو سیلیکٹ کر لینے اگر آپ کو یہی طریقہ مشکل لگتا ہے تو دوسرا طریقہ بھی ہو آپ بیک جائیں دوسرا اپشن جو اس میں کٹ آؤٹ کا اپشن ہے کٹ آؤٹ کے اپشن میں جائیں اپنے جو اس میں جائیں 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 دیتے تو یہ کیا اس پر اس طرح سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ایرو کا نشان اس پر آپ نے کلک کرنے یہ تھوکس سیٹنگ لے گا ہی دیکھیں اس نے 90 سے 95% کام تو آپ کا کاری دیئے بس یہ تھوڑا سا رہ گی یہ جہاں سے اب اس نے سیلیکٹ نہیں کیا تو یہ آپ برش والے آئیکن پر کلک کریں کلک کر سائزز کا بھی مارزی سے ایڈجسٹ کریں ایڈجسٹ کرنے بعد زوم کر گے اس کو جان جان سے تھوڑا سا اس نے نہیں کیا وہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں فوری پچھر آپ کو اس سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اب یہ یہ تھوڑا سا اس نے یہ تھوڑا سا باہر آ گیا ہے تو اس ریزر کے اپسن پر کلک کریں سائز ایڈجسٹ کر گے تو یہ باہر آ گیا اس کو آپ ریز کر دیں بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا نیچے رہتے ہیں اس کو میں پھر برش کے اپنے پر کلک کر کے اس کو میں سیلیکٹ کر لکھا ہوں یہ تھوڑا سا اس نے چھوڑ دیئے اب یہ تھوڑا سا یہاں سے بھی تھوڑا سا یہاں سے بھی رہ گئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمیں اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اب پکچر کو زوم آؤٹ کریں یہ دیکھیں پوری پکچر ہوگی اب آپ نے سیف کے بٹن پر کلک کرنے اب پکچر جو ایک الہر کا اپشن ہے وہ اس ایرو کا اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیف بٹن پر کلک کرنے اس کے بعد پھر سیف بٹن ہے اس پہ پھر کلک کرنے اب پکچر جو یہ آپ کی گیروہ میں سیف ہو گئی ہے اب آپ نے جو بیک جانے بیک پھر سے بیک جائیں اب ڈسکارٹ پر کلک کرنے 爸 cutting prime پاس اب آپ اس پھرگرانو لگانا ہے پھرگراند کو سیلیکٹ کنے پاس بیج endure ایسا کچھ ایسا کچھ میں پام جانے ، اپцуے چاہتے رہنے میں کاد کردھ رہن Symptom کٹ کی چیز کو سلیکٹ کر لیا آپ ایڈ وان کے آپشن پر جانے جانے کے بعد اب یہ جو ہے نیچے اس سے آپ پکچر کا سائز ایڈجاست کر سکتے ہیں چھوڑا بڑا کر سکتے ہیں اور اوپر یہ جو آئیکن ہے اس سے جو ہے آپ پکچر کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو اب روٹیٹ بغیرہ کو میں نہیں کر رہا تو پکچر کا سائز ایڈجاست کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی انتہائی سیمپل طریقے سے انتہائی آسان طریقہ تھا پکچر کا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکے ہیں تو اب آپ یہ ٹک کا اپشن اس پر کلک کر دی اس کے بعد یہ ایرو کا اپشن اس پر کلک کر دیا ایرو کی اپشن کلک کر دیا اس کے بعد سیف کے بٹن پر کلک کر دیا پھر دوبارہ سے سیف پکچر اور جورڈ ڈوائز تو اب پکچر جو جائے آپ کی گیلری میں سیف ہو چکی ہے آئی ہوگا دوستو آپ کو میری آج کی بوڑی پسند آئی ہوگی اگر آپ کی بوڑی پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جیسے سید زیغمالی اللہ حفظ